بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کیسر خان آپ سے بات کرنی ہے مجھے اٹلی ویزا کے حوالے سے جو وزر ویزا ہے لیکن جس طریقے سے میں کوئی بتاؤں گا اور جو چیزیں میں کوئی بتاؤں گا وہ تمام چیزیں اگر آپ خود جانا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ جانے والے ہیں اٹلی یا شنجن سٹیٹ کی طرف جو 26 ممالک ہیں تو بھی یہ آپ کے لئے ویڈیو بہت قرامت ہے کیونکہ میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا اور ہماری ویڈیوز بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں میں انفرمیشن چاہیے معلومات چاہیے ڈسکس کرنا ہے تو وہ تمام کے تمام جوابات اور معلومات میں آپ کو ویڈیو کو ذریعہ دیتا ہوں تو آفس کو آپ صرف یہ کہیے کہ مجھے اپلائے کرنا ہے میں الیجبل ہوں یا نہیں الیجبل ہوں کیونکہ مجھے کیسر صاحب نے بتا دیا کہ یہ تمام چیزیں مجھے چاہیے اور وہ تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے مجھے بتا دیا تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اگر کنسلٹنٹ ہیں یا آپ جو کلائنٹ ہیں تو آپ جو ہے نا آپ لکھیں اس کو آپ اپنے بات سمجھ لیں تمام چیزوں کو کیونکہ ایک تاکہ آپ اگر کنسلٹنٹ ہے تو آپ کلائنٹ سفر نہ کریں اور اگر آپ کلائنٹ ہیں تو پھر آپ سفر نہ کریں اگر کوئی غلطی کنسلٹنٹ سے بھی ہو رہی ہے تو اس کو بھی پکڑا جایا جا سکے دیکھیں سب پہلی غلطی جو عام انسان سے ہو جاتی ہے اور وہ غلطی نہیں ہے وہ مارکیٹ میں ایک چیز بنی ہوئی ہے ریشو کون سا اچھا چل رہا ہے اسپین اچھا چل رہا ہے یا ایڈلی اچھا چل رہا ہے ریشو کسا اچھا چل رہا ہے دیکھیں اب مثال میں دے رہا ہوں آپ کو مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجئے گا کہ اسپین کا ریشو ہنڈرڈ پرسنٹ ہے مان لیجیے یہ بات کو تو اس کا مطلب کیا ہوا آپ کو بھی زد مل جائے گا اس کا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں آپ اپلائے کر دیں گے نہیں آپ کو اپکے ڈاکومنٹ پورے کرنے ہی پڑھیں گے کیونکہ پہلے انسان ہوں گے جو آپ ریفیوز ہو جائیں گے اگر آپ نے پورا نہیں کیا اگر آپ نے ریشو کو مان لیا تو ریشو کوئی چیز نہیں ہے آپ کو ڈاکومنٹ پورے کرنے پھر آپ کو ہر ملک ویزا دے گا یہ بات سمجھ گیا آپ کو آگئی ہے تو ریشو کوئی چیز نہیں ہے آپ پرفیکٹ ہونے چاہیے آپ آپ تو دا مارک ہونے چاہیے اگر آپ ایسے ہیں جب میں بتانا لگا ہوں شنجن ویزا ہے نمبر وان تو شنجن کا ہی فارم بھرا جائے گا شنجن فارم بھریے اور اسے کروس چیک کیجئے کوئی اس میں غلطی نہ ہو آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے اور ویلڈ وہ کہتے ہیں کہ جی اٹلیسٹ 3 اور مور منت بیونڈ ڈیر پلائنڈ مگر میں کہوں گا کم از کم ایک سال کا وہ ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہو تو اچھی بات ہے لیکن ہونا چاہیے اچھا اب آپ اپلائے کہاں کر رہے ہیں دھیان دیجئے گا اٹلی اپلائے کر رہے ہیں اٹلی کہاں ہے شنجن یورپ میں ہے یورپ کیا ہے کانٹیننٹ ہے یورپ اس ایک کانٹیننٹ ہم کہاں پھرے ہیں ایشیا میں ہیں آپ کو جانا ہے یورپ تو آپ نے وزٹ یا ٹورسٹ مانگ رہے ہیں آپ جو ہم بات کر رہے ہیں بھی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو بولیں کہ جی مجھے دے دیں تو آپ ریشو اچھا دیکھ کر آگئے ہیں ریشو نہیں اگر آپ کے پاس کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو آپ کو بولیں گے بھائی صاحب آپ کو ہم بھی سدو دے دیتے آپ کی تمام چیزیں ٹھیک ہیں مطلب مانوی جو ٹھیک بھی ہیں لیکن آپ نے آج تک اپنے جو ایشیا ہے تھائی لینڈ ہے ملیشیا ہے اردگر کے جو ممالے کمبوڈیا نہیں دیکھا آپ نے آج تک ٹھیک ہے نا آپ کہیں پر بھی نہیں گئے تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پہلے ٹریولر تو بنیں ٹوریسٹ تو بنیں پھر آپ یورپ کی طرف بھی آ جائیں کیونکہ ابھی آپ کو پریکس نہیں ہے آپ کو ایرپورٹ کا پتہ نہیں ہے اگر آپ نے جوب بھی کی ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے یعنی کہ کس نے سہیدرب میں جوب کی ہے کس نے دبائی میں جوب کی ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن ٹوریسٹ سسامتھنگ آلس اس کی طبیعت الگ ہوتی ہے زہن الگ ہوتا ہے لوگ دبائی میں جوب کرتے ہیں یا سہیدرب میں جوب کرتے ہیں بس جاتے ہیں اور آتے ہیں تو یہ ٹوریسٹ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں جی میرا ٹریولنگ ایکسپیرینس ہے ٹریولنگ ایکسپیرینس نہیں ہے یہ یہ ان کی ضرورت اور مجبوری تھی وہ کیا کرتے جاتے ہیں وہ چلے گئے اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی اس کے بعد جو ہے آپ نے بتانا ہوتا ہے آپ کا what is your purpose of visiting اٹلی آپ اٹلی کیوں جانا چاہتے ہیں how long do you intend to stay in اٹلی آپ کتنا stay کرنا چاہتے ہیں اٹلی میں اور where are you going to stay in اٹلی آپ اٹلی میں جب رہیں گے تو کہاں رہیں گے مطلب یہ ہوا کہ آپ سے وہ travel itinerary مانگ رہے ہیں آپ سے وہ travel plan مانگ رہے ہیں آپ سے وہ cover letter مانگ رہے ہیں آپ سے وہ hotel booking مانگ رہے ہیں آپ سے وہ پوری ترتیب مانگ رہے ہیں کہ آپ پورا میں سمجھائیے کہ اس کے اندر hotel بھی ہو اس کے اندر telephone numbers بھی ہو اس کے اندر ان کے تمام documents ہو تاکہ آپ کو trace کیا جا سکے آپ کو find out کیا جا سکے سب سے پہلے step ہوگا آپ کا اٹلی ویزا فارم بھرنے کا اور آپ کا جو اٹلی photograph ہیں جو specific photograph ہیں وہ arrange کرنے کا ہوگا اس کے لئے آپ کا hotel reservation لگے گی جو کسی بھی portal سے لیے سکتی ہے آپ کا sponsorship form لگے گا اگر آپ کو کوئی بلا رہا ہے رشدہ یا کمپنییں جو بھی ہے آپ کا confirm reservation ticket جو ہے یعنی کہ confirm سمراد جو اس کی reservation ہوتی ہے وہ both side چاہیے اور proof of availability of personal transportation اور اگر ferry tickets ہیں کشتی والے وہ چاہیے اور travel visa insurance چاہیے آپ کا vaccination چاہیے وہ تمام چیزیں بھی آپ کی چاہیے جو کم از کم 30,000 euro 30,000 euro وہ cover کرے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اب جب آپ کو معلومات دے رہا ہوں اس کے معلوم میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کتے لوگوں وہ پہلے سے معلوم تھا چاہے وہ consultant ہوں اچھی بات ہے اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ آپ اس کو share کر سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے نہیں share کرنا چاہتے تو لکھ لیجئے میں پاس سب سے پہلے proof of sufficient financial means of period of stay in Italy وہ آپ کو بتانے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک step رکھ دوں اور وہ ہے bank statement کا bank statement جو ہے وہ آپ جو اپنی income ہے جو آپ کا salary ہے ٹھیک ہے وہ بھی ایک لاکھ سے اوپر رکھیں آپ وہ کیسے رکھیں گے وہ آپ کا headache ہے میجھے نہیں پتا اور اگر آپ business کرتے ہیں تو آپ کا جو بھی engine بناوا ہے کوئی business کا یا جو بھی وہ بناوا ہے اس میں سے آپ ایک لاکھ سوال لاکھ ڈیڑھا لاکھ روپے کی salary اپنی باندھ لیں رکھیں اور یہ تقریباً تقریباً چھے مہنے تک آپ پاس ہونا چاہیے تب ہی اس کو آپ لے کے جائیں گے چھے مہنے تک اور آپ کا ending balance جو ہے وہ دس لاکھ سے اوپر ہونا چاہیے یہ تمام چیز آپ نے کرنی ہے اگر آپ salary دکھاؤ گے تیس ہزار روپے تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ سمجھ دار ہیں کہ ratio کو کچھ بھی چل رہا ہو کام خراب ہو جائے گا اب آجائیے آپ proof of sufficient financial means of period of stay in Italy یعنی کہ آپ بتائیے کہ آپ کتنا پیسہ لے کر آوگے کتنا fund لے کر آوگے up to five days اگر آپ پانچ دنوں کا plan کر کے آئے ہو تو آپ کے پاس overall 270 pond کے آس پاس ہونا چاہیے per person 270 pond euro آپ کے پاس ہونا چاہیے for five days instant آپ کو two sections لے کر نہیں آنا آپ کو یہ تو وہ بول رہے ہیں 270 میں کہہ رہا ہوں کم از کم آپ نے ہزار لے کر جانا ہے کیونکہ ہزار شو منی ہیں تو وہ تو رکھئے گا اپنے پاس اچھا اگر آپ two persons ہیں تو اس کو آپ 213 ایچ پہ آپ کر سکتے ہیں تو کپل ہے نا پانچ دنوں کے لیے تو تقریبا تقریبا آپ مان لیجئے کہ 426 یورو آپ کے پاس کپل کے پاس ہونا چاہیے لیجئے گا for example اگر میں کہہ رہا ہوں ایک آدمی کے 214 ہے وہ کم ہو گیا نا تو اسی طرح سے آپ بچے کا 100 یورو ڈال سکتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے اس بات کا اس کے بعد اگر آپ 6 سے 10 دن کا ٹرابل پلان بنا رہے ہو تو پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو بس کم از کم پر پچاس یورو اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کو بس پیسہ ہونا چاہیے اور اگر آپ دو وندے ہو تو 25 یورو تک بھی چلے گا معاملہ ٹھیک ہوئے گا اگر آپ 20 دن کا پروگرام کرتے ہو تو پھر آپ کے پاس تقریباً تقریباً 206 یورو پر پرسن ہونا چاہیے اور اور اس کے علاوہ آپ کے پاس 118 پر پرسن ہونا چاہیے اگر آپ کر رہے ہو for 2 پرسن for more پرسن ٹھیک ہے نا تو اگر for more پرسن ڈیلی ماؤنٹ کر رہے ہیں تو وہ تقریباً 286 یورو پر پرسن بنتی ہے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے اب آگئی ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے تمام چیز دماغ میں رکھنی ہے اور اپنا پلان کرنا ہے آپ نے آپ کو فائنانشلی سٹرونگ دکھانا ہے جتنا سٹرونگ دکھا سکتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ کو لے کر اچھا آپ نے ایکسائٹڈ ہونا ہے لیکن آپ نے اوور ایکسائٹڈ نہیں ہونا ہے for example کوئی بجے بولے گا جی میں پاس بینک سٹیٹمنٹ ہے ہی نہیں تو بڑی کمزور لگ رہی تھی تو میں نے ستر لاکھ کا پلانٹ بیچ دیا ڈال دیا بیچ میں اب ستر لاکھ کا پلانٹ بیچ دیا بری بات نہیں ہے لیکن آپ کو اس کا پروو لگانا پڑے گا پیسے نکلے پیسے دیئے لیکن اگر آپ کی ڈیڑھ لگ سیلری بنتی ہے آپ نے بنا دیئے اور کاروبار کے ذریعے تو آپ اس کے اندر کم از کم اپنے کو ستر ہزار پر ایسی ہزار پر جو آپ خرچ کر دیں یعنی دکھا دیں نکالتے ہوئے خرچ کرتے ہوئے کس تو میں نکالے ٹرانزشن کو دکھائیں کہ میں نکال رہا ہوں اور پھر پیسے بچ گئے اور پھر پیسے بچ گئے چھے مئنے تک پیسے بچ گئے تو وہ اماؤنٹ بھی جاکے اوپر چلی جائے گی سات دس ستر تقریبا تقریبا وہ آٹھ لاکھ کر جائے گی لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں اینڈنگ بائلنس جو ہے وہ پہلے سے جب آپ شروع کریں کام تو پہلے سے ہی تقریبا تین چار لاکھ پڑے ہو تاکہ جب اس کو بھوٹسٹر مارے گا تو تقریبا بارہ لکھ تک پہنچ جائے گا بارہ پندرہ لاکھ اچھی بات ہے زیادہ ہو تو دور اچھی بات ہے اس کے لعبہ آپ کے نام پر کوئی بینک وایف آکاؤونٹ وہ بھی شروع کر دیں اگر زمین ہے آپ کے نام پر وہ بھی شروع کر دیں اگر آپ کے نام پر گھر ہے وہ بھی شروع کر دیں اگر آپ کے پاس کوئی اور سٹرنٹھ ہے آپ سمجھتے کہ میرے پاس یہ بھی ہے اور یہ بھی بڑی بات ہے تو وہ بھی آپ کوئی سیونگ ہے کوئی اور چیز وہ بھی شو کر دیں کوئی فنڈز وہ ہے جو پیپر آتے ہیں وہ گھر ہے تو وہ بھی کر دیں یعنی کہ آپ بتا دیں کہ جی میں میرے ٹائز بھی مضبوط ہیں میرے گھر چھوڑے جا رہا ہوں سب کو چھوڑے جا رہا ہوں تو وہ بڑے مضبوط ہیں اور میں آگے بھی جا سکتا ہوں یہ بیزہ اس طریقے سے آپ نے پروسس کرنا ہے اور اس کا جو اٹلی ہے اس کے لیے اب ٹھیک تھاک بیزہ جو ہے میں نے دیکھیں لگتے ہوئے آپ پہ دیکھ رہا ہوں لیکن ہم انہی کا اپلائے کر رہے ہیں جو اپلائے کرنے کے قابل ہیں ٹھیک ہے نہیں انہی کے اپلائے اور پھر ہمیں ریزلٹ بھی اس کا اسی صاحب سے مل رہا ہے لہٰذا اگر آپ کا بھی ہم اپلائے کریں گے اگر ہمیں آپ نے کہا اپلائے کرنے کے لیے تو ہم آپ کو پہلے کہیں گے کہ پہلے آپ نے یا تو آپ اگر پاس ہو گئے آپ آپ کے ڈاکومنٹ ٹھیک ہو گئے جیسے میں نے کہا ہے آپ کو اگر بیسے ہیں تو آپ ڈاکومنٹ ہم سے اپلائے کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرے طرح سے کچھ بھی نہیں ہے جو آپ بول بول رہے ہیں اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں آپ کو آپ پرفیکٹ کریں اس کا قابل بنائیں آپ اس بات میں اگر 6 میند لگا لیجئے مگر پیسے ضائع کرنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہم بلا وجہ کیس نہیں لیں گے ہمیں ہم کسی کو یہ نہیں کہتا ہے کہ ڈن بیس ہو رہا ہے کیونکہ ڈن بیس آپ سے پیسے لے ہی نہیں رہے تو ڈن بیس کس کس کا ہو رہا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو آپ کو کیس لے رہے ہیں وہ اس نیت سے لے رہے ہیں کہ ہمیں کم از کم شورٹی ہو ہمیں کم از کم اتمنان ہوگی جو ہم کیس ڈال رہے ہیں یہ جسٹیفائیڈ ہے ڈالنے کے لیے لیکن اب ویزا لگے نہ لگے وہ تو ان کی مرضی ہے لیکن جسٹیفائیڈ ہے کہ اس کو ویزا ملنا چاہیے بکاوز اس کی وہ ہر چیز پوری ہے جو وہ مانگ رہے ہیں تو انہوں نے جو مانگ رہے ہیں انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ ہمیں یہ چاہیے آپ سے تو جو وہ مانگ رہے ہیں آپ کو کر دیجئے تو ان کے پاس جواز نہیں ہوتا کیونکہ اگر وہ آ کر وہ آپ کو ریفیوز کرتے ہیں تو لیگل نے مانگ رہا چاہیے آتا ہے اپیل ہوتی ہے ان کو پتا ہے کہ یہ بولے گا جی کیوں آپ نے ریفیوز کیا ہے ان کو جواب دینا پڑتا ہے لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ وہ سمجھ مانگیا ہے سارے نمبرز یہ بلیک پٹی پر چل رہے تھے سارے نمبرز دائیں بائیں آپ کے نمبر چل رہے تھے نمبرز آپ کے پاس ہیں جواب لیٹ آئے تو بھائی آپ نے بس سمپل کام کرنا ہے آسانی کرنی ہے اس ویڈیو کے لیے آپ نے بولنا ہے مجھے اٹلی کا ویزر ویزا اپلائے کرنا ہے بس اتنا بول دیجئے گا اٹلی کا کیا سین چل رہا ہے اٹلی میں سے ویڈیو آئی تھی معلومات چاہیے انفرمیشن چاہیے پھر ایسی باتوں میں کنفیوز وہ بھی ہو جائیں گے آپ بھی ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو معلومات نہیں چاہیے معلومات میں نے دی دیا آپ کو اپلائے کروا لیں یا تو خود اپلائے کر لیں تو پھر تو آپ کو کال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے میسیج کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر آپ ہم سے کروا رہے ہیں تو ان کو بولیں کہ مجھے ڈاکومنٹ بھیجنے ہیں اور میں اپنے آپ کو الیجیبل سمجھتا ہوں تو مجھے اپلائے کرنا ہے بازمج میں آگئی ہے آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ